السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای بیشو اٹھا ایتو بیا پوک ایتو بیشی پوریمان حدیثات چھے آمین جشتہ گوری چھے ایتو که بیشیش بیشیش کو ایکتی حدیث اپنے دشامنے پیشکورا جننے سوحی آر اونیک حدیثات چھے جا دیر آر او بیشی پرویجون دیکھنے دے پارن بیبیننو کتابی آچے پراتمو اٹھا ہوت چھے سوحی مسلم کتاب الفضائل کتاب الفضائل باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتسلیم الحجر علیہ قبل النبوہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصبر فضلت ایبون نبوت زہور نبوت آگے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاتھر گرتک سلام پردان پاتھر گرتک سلام پردان زہور نبوت آگے دوی دے حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ کھنے برونہ گرتھن پردام حدیث سکھنا چھے انہو سمیع واثلت ابن الاسقع یقول سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ اصطفا کنانہ من ولد اسماعیل واصطفا قریشا من کنانہ واصطفا من قریش بني ہاشم واصطفا من بني ہاشم یہ حدیث انہو بعد امراکنہ دختبری انہو بعد کروچن اخنا چھے مہان اللہ اسماعیل علیہ السلام الاؤلہ در مد کنانہ کے بیشش موجودہ دان کروچن ابن کنانہ را اولاد تکی قریش کے بیشش موجودہ دیئتن ابن قریش بانشو تکی بونی ہاشم کی اور بونی ہاشم تکی اماک شمودیک موجودہ دان کروچن اصطفا شب درورتو لو نیرباچن کرا اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام اولاد تکی کنانہ کے نیرباچن کراچن ابن قریش کے کنانہ تکی نیرباچن کراچن اور واصطفا من قریش بانی ہاشم ابن قریش تکی بنو ہاشم کے نیرباچن کراچن اور بنو ہاشم تکی اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیرباچن کراچن پوری حدیث ہم رکھنا دختبری قولا قولا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأعرف حجران بمکتہ کان يسلم علیہ قبل ان ابعث انی لأعرفه الان او نبا دیکھانے آچھے تینی بولین رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیچن اپنی او بس شوئی اوی پاتوٹھکی چینی جا مک کائی او مک کائی امار پروتی شکریتی دیئے چیلو امار نبو ات لابیر پور بے امار نبو زہور نبو اتر پور بے امای نشن دہے ایک نو تیا چین تے پار بو بانگلہ نو باد گلی آما تیر نو ارنو کارو بیبین شبتی آما تیر کسی مطبیر نو تیا چھے ایک ہنے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسو بیر فضلتر علو چونائیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ پاتور سلام بورنا جگ کر چن اللہ حبیب بولا چن جا آمی اوشو اوی پاتور تکی چنی جا موکہ امار پرتی شکریتی دی چلو جا موکہ امار کے سلام دی تو بیعث تر آگے اور تات وہی نازل ہوا را گے جی پاتور تاما کے سلام دی دا آمی اوشو اوی پاتور تکی چنی ایک ہنو چنی اے حدیث سیخن اولے قرار مرمکی ہوئے تو ایٹا ہوتے بارے امام مسلم رحمت اللہ علیہ تو اے انگی دیئے چن اے ہی ہوئے جارہ وستہ ورطہ جاکے پاتور سلام دے جاکے پاتور سلام دے اوی لکیر نصب اوی لکیر بانگشم اور جدہ اوشو اونایکن نوتا ہوبے پوتو پوپیتر ہوبے او پوپیتر ہو نصب ارہولے او پوپیتر ہو نصب ارہولے کہو کہ پاتور سلام دیتو نا ہوئے تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اے انگی دیئے چن پوپیتر ہو نصب والا مانوش دیر کئی پاتور بائی در انہ کی چھو سلام دیتے پارے ایر پوری کتاب البسدرک علیہ صحیحین امام حاکم نے سبوری ایتا ہوچے الجزء الثالیس تیتیو خندو ایخانے اے حدیث 4811 ایخانے اللہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب شمبر کی اختر حدیث اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیکن رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ تبادعات منی یقبضنی ما یقبضها وطبا ما قبضها ویبسطنی ما یبسطها وإن الانساب يوم القیامة تنقطع غیر نسبي وسببي وصحری اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب من الدنيا جو تنساب عطید جو تک کسو عطی شاب کامو تدین کنو فائدہ دی بنا بچین نو ہوئے جبے شد مطر اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شاتے جارہ شمبر کی تو ہوئے چھن نصب دیکھتے گنا صحری اور تات بیباہو بیباہر مددو میں جارہ شمبر کی تو ہوئے چھن تا دیر تا بہال تھک بے آر باقی شاب کنوڑائی کا جاج بنا امام حاکم رحمت اللہ علیہ حدیث برانگورہ برانگورہ بولن هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاہو حدیث صحیح الاسناد بخاری مسلمی برانگورہ نیم ایک کتاب المصنف لرحافظ الكبیر ابی بکر عبد الرزاق ابن ہمام السنعانی جن محلو ایک شدو سبیش ازریت ہے وفات اللہ دوی شدو ایک ارہو ازریت ہے امام سنعانی رحمت اللہ علیہ مسننف عبد الرزاق ایک ہر نے بیش کو ایک دی حدیث ہے چالے رضی اللہ تعالی عنہ ریک جن میں امی کلثوم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امی کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ امی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بی بہر پرستب دیئے چلن امیر المؤمنین خلیفت المسلمین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تینی بہشت ہن سوٹو چلن ای چپٹر ایک دی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش ہم مطی پردان کریں ایبان جہ ہن ایک مط ہوئے گلن تہ ہن تاکہ شاجی پاٹی دیلن امیر المؤمنین کچھے دیکھنے بہشت کوئی پرنونا چھے کنو برنونا چھے جے امیر المؤمن رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ کچھے جہ ہن نیتے چاہی لن تاکہ ہن امی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بولن دیکھنے چھے فقالت ارسل فلولاکا انکا امیر المؤمنین لساککت عنوکاکا بولن امیر کچھر دین جہاں اپنے امیر المؤمنین نہ ہوتے انتے لئے آپنا گھاڑے امی اہتا چو پیڑا کاتھ کرتا ہم امیر ساککک تو ایک انتے کے سککا نہ آکے وکیو تا بار ایتے کے سککا ہونے کرتے بارے ایر پور ایک انہ آبارات چھے انہا لکلی جہاں امر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بولن تو خون تینی بولن جہاں امیر ایتا مولو تو ای فضیلت ای موجدہ حسیلت جنے جہاں اپنا در شد شمپور کیتا ہولے فضیلت پا وجہ بے موجدہ پا وجہ بے قیامت الدین و ای شمپور کو بحال تھک بے بجائے تھک بے کرنے سامیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجدہ دنیا ارگنو سب کا زیاج بنا دنیا ارگنو اتیوتا کا زیاج بنا کین تو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشد نصب اور سبب دویتا کا زیاج بے قیامت الدین ایتا اتشا شیخ محمد ناصر الدین البانی انار کتاب سلسلت الحدیث صحیحا ایخنو ای حدیثت تین اللہ علیہ وآلہ وسلم کلو سبب ونسب من قطعون یوم القیامة اللہ سبب ونسب رویہ من حدیث عبداللہ بن عباس وعمر بن خطاب والمسور بن مخرمہ وعبداللہ بن عمر ایشموستو صحبہ کے نام تکے چار جن صحابی تکے ای حدیث بوانی تو ہوئے تھے ای حدیث رو نیکلی رویه تین اللہ کرتن شواہد اللہ کرتن شرب лششتين شرب حدیث اللہ کرتن بولن ích جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحیح جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحیح ای کتاب نامه즈 کتاب الشریعہ للأمام آجری لیل امام المحدث ابی بکر محمد بن حسن العجری المدواف سنة ثلاثمہ ستین تین شدو شعر حزریت تعرفات ہوئے چھے اتا الجزء الاول پراتم خوندو احبولی میں ہم چند ہوئے چھے شرطیں باب ذکری قول اللہ عز و جل و تقلبک فی ساجدین ای آیاتر اللہ جانائے ونگولی روایتینی برونہ گورتن جا دخات دکھتے بارے پراتم روایتا چھ خرجتو من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الان ولدن ابی و امی لم یصبنی من صفاحل جاہلیتی شئی امی اما جان مہت سے بباہر مادہ میں اپنگ بباہو باہر بھٹکنو شمپور کو آدم علیہ السلام تکے نیے امار مابابا پر جنتو چھلو نا امی شب شوائے بویدو پنتائے امار مابابار آدم علیہ السلام پر جنتا امار پر تک مابابار شمپور کو بویدو پنتائے ہوئے چھلو زمانار لم یصبنی من صفاحل جاہلیتی شئی ایخنی نائن ففتی نائن حدثنا سعدان ابن الولید عن عطا ابن رباح عن ابن عباس في قول اللہ عز و جل وتقلبك في الساجدین قال ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتقلب في اصلاب الانبیاء حتى ولدته امهم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ای آیات تفسیر وتقلبك في الساجدین ای سورة شعراء آیات 219 ای آیات تفسیر تینی بولین جو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام پریشتر دیشتر دیشتر سنانتر ہوتے دنیا تیشتھن ترماتا کے جنمہ دیگتھن اونے گلی تفسیر ای بورنا پا واجبے واتقلبك في الساجدین سورة شعراء دوئیسہ انیس نمبر آیات تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ای اگتی اونے گلی تفسیر پا واجبے ای حدیثیر با ای اثر ایر سنو در مددہ ایر سنو در مددہ ایر سنادهو فی سعدان ابن الولید لم اقف لهو على ترجمہ محقیق بولتن جو ایر اونے گنو ترجمہ بپائی نئی کینٹو انار اکی بار مجھولنا ایمام حاکم نئی سبوری رحمت اللہ علی تینی دار سنبور کے بولتن کوفی قلیل الحدیث تینی کوفار ایک جنو دیباشی تینی شماینو شنکو حدیث بنونا گورتن ایر ایر پور جراتن ایک کتاب در امرا دکھتے باریک اچھیک نارکتا حدیثات سے نین سکسٹی فاہبطنی اللہ عز وجل ان قریشا كانت نورا بين يد الله عز وجل قبل ان يخلق آدم بألف عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائکة بتسبحه فلما خلق الله عز وجل آدم القى ذلك النور في صلبه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاہبطنی اللہ عز وجل الى الارض في صلب آدم واجعلنی في صلب نور في سفینته وقذف بی في النار في صلب ابراہیم علیہ السلام ثم لم يزل ينقلنی من الاصلاب الكریم الى الارحام الطاہرة حتى اخرجنی من بین ابوی لم يلتقی علا سفاح قط سنوٹا دعیف ای حدیث سنوٹا دعیف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآلہ بن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا سفاح اللہ حبیث صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتا ہے امی بی باہے بوہیر بو تو کنو پونتھا ہے کنو شمپورکین مادم امی دنیا تے عشنیم ای حدیث تا شیخنا محمد ناصر الدین البانی بولتا ہے حسن رویہ من حدیث علیہ بن عبی طالب عبداللہ بن عباس وعائشہ وعبی حلیرہ چار جن صحابی تکی حدیث تا بولنی تا ہوئی تا ہے اے حدیث تا بی بینو طرق تنی بولنی 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 مرسل شہ شب طرق بولنی بولنی بولتا ہے وخلاصتو ان الحدیث من قسم الحسن لغیرہ عن دی لانه صحیح الاسناد عن عبی جعفر الباقر مرسلن ویشہدو له طریق الاولى عن علی خلاصتو الکلام تا حدیث تا انہا لکاتا ہے حسن لغیرہ ایک کتاب رہا مردی کی جامعہ الحدیث جامعہ صغیر جامعہ صغیر وزوائد جامعہ الكبیر امام جلو دین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب اٹھا انہا روحبات اٹھا نوشتہ کرو قسم الاقوال الجزء الخامس پنچم خندو ایک حدیث شریف اٹھا جامعہ صغیر امام جلو دین سیوطی رحمت اللہ علیہ جرہ بولو اٹھا امید تا حدیث بانوار حدیث کنو سالح للمحتجاج قارن اے حدیث نواردکی سبنٹین تاوزن ٹوہنڈ سبنٹیٹو قارن نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکل بانی ام من عصبہ ینتمون ایلیہ اللہ ولد فاطمہ فانا ولیہم وانا عصباتوہم پھر تیخ مہر شون تاندر عصبہ آچے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ینتمون ایلیہ جیدی کتا در سنبور کتا کرا ہوئے تارا پورشید ہون اللہ ولد فاطمہ تو بے فاطمہ راولات چلا کنو فانا ولیہم امید تا در ولی امید تا در عصبہ عن فاطمہ تا زہرہ ارہ بار آچے سبنٹین تاوزن ٹوہنڈ سبنٹیٹری لیکل بانی ام من عصباتون ینتمون ایلیہم اللہ ابن فاطمہ فانا ولیہم وعصباتوہم یہ حدیث جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکے ایخانے پر حدیث تا در حدیث مجمل کبیر لطورانی المجلد ثالیث حدیث نمبر ڈونی سکس ٹیٹی ٹو یہ حدیث تا در حدیث تا در حدیث زندہ چھلے نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ مدد میں یہ حدیث کو لئے دلام این اعطینکا الکاؤثر ایک اوثر انہیں گلی تفسیر ہے بچیشتر مدد تفسیر ہے اخت تفسیر ہو لو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر الكبیر جو درگو آچھے امر مونے آچھے جو درگو مونے ہوئے دکھا جتے بارے الکاؤثر اخت تفسیر ہو لو فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدد میں اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بائت و بہت حق میں قیامت برجنتوں یہ حدیث امر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے حدیث تعبارت سے انقطعی امر قیامہ کل سبب ونسب اللہ سببی ونسبی یہ کتب لاتکی مجمع زواید ومنبع الفواید الحافظ نور الدین علی ابن عبی بکر ابن سلیمان الحیثمی المصری وفاتلو آرشتو شاد حجریتے یہ دا ہوتی ہے الجزء التاسع نوبم خوندو حدیث نمبر 15 تاوزن نائنٹین عن جابر انہو سمیعا عمر ابن الخطاب یقول لنناس احنا تزوجا بنت عری الاتو هنئونی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لین قطعو یوم القیامہ تکل سبب ونسب اللہ سبب ونسبی جابر رضی اللہ تعالی بولنج امر رضی اللہ تعالی کی بولتے شنید تین شباید کی بولتے ہیں جا عدم راکی آمکی ابن اندن جانبنا جا ہنتینی علی رضی اللہ تعالی عنہ میک شاید گولن امکل سم کی جا ہنت شاید گولن تا ہنتینی بولن تمرہ کیا مکی ابن اندن جانبنا عمی شندتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں یا انقاطو یوم القیامہ تکل سبب ونسب قیامت الدین شب شنبور کو بچن هو اجابے شدو ماترو اللہ الحبیب بولتے ہیں امر شنبور کو تحرہ اے حدیث رواحو الطبرانی یہ حدیث عبارت ہے ہمارے بیشتر سیقات بولنا کرتا ہے گرہن جگہ سہیں آج کر یہ دیتے پر بھمراک ششکتے چاہیے اللہ رب العالمین امدر کے توفیق دین ایمہ محرم کے آشن امرہ اہل بیتر محبوتر ماشی شبے گرہن کوری ایمہ شے اہل بیتر محبوتر اہل بیت کے جنا چشتہ کوری افسوس حالو امرہ انہ کی اہل بیت سن پرگزارینا انہیک شما انہیک منوش ایمونمونکورا تکنا اہل بیت نامنی لے اہل بیت بولے رشیہ ہوبے جا اہل بیت بولے شیہ ہوئے تیلی اللہ رب العالمین قرآن شریف اہل بیت بولے چن انما یریدو اللہ اہل البیت بولے چن انما یریدو اللہ لیویدی با انکمو دیجیسا اہل البیت حدیث شریف بہو حدیث اہل البیت شب دو گولی آتھے امرہ تطرک جنا چشتہ کوری امرہ شا گولی جانی اہل بیت شرب و شیش امام جنی آج بین جارماد دم ای دنیا آبار انسا پروتشتہ ہوبے امام مہدی رحمت اللہ علیہ تین اہل بیت ریک جنہ بین شدران اہل بیت آتھن اہل بیت تھک بین اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے چن کہ حوزی کا اوسرر گنار آئے انار شاہتے ایک ہوار آگ پورجن تو ملیتے ہوار آگ پورجن تو اہل بیت آنو بھی پوری بار اور قرآن شریف ارمود دے کنو بیچھن نو تاج بین قرآن شریف جہانے اہل بیت شکھانے اہل بیت جہانے قرآن شریف شکھانے حوق اہل بیت شدر تھک بین آج کے افسس لوگو تو مانوش نانان فیتنا شروع کرت سن یزید ار تعریف حسین رضی اللہ تعالی عنہ تینی ٹھیک کرن نائی مانوش میسیل شروع کرت سن یزید کے ابن زیاد کے شہید ارموجات دیتے ہو ابن اعوذ باللہ مزالک ابن ارکیسو مانوش یزید ارموج کے جال حدیث بنائے من اشتراکہ فی غزوات قسطانطینی اکل ہو مغفور یزید ارموج کے جال حدیث بنائے ایٹاو اما درکی سنتے ہو لو یزید ارموج کے مانوش جال حدیث بنائے جو دیکھ کہ وہ جال حدیث بنائی تو اللہ رسول ارشان ہے جو دیکھ کہ وہ جال حدیث بنائی تو صحابہ اکرام ارشان ہے تو وہ نہ ہو جائے ہو جال حدیث تو ٹھیک نہ تار پرو ایمون کا روشانے بانی چھے جا رشانہ چھئی کین تو یہ زی در شانے مانوش جال حدیث بانائیں میں برے داریے ایمون لاتی ہاتے نہیں ہے کو بڑھ گلائے پرچار کریں نعوز بللہ مزالک اشن ایمہ محرم کے اہل بیتر معاشی شبے کرہن کریں اہل بیتر محبتر معاشی شبے کرہن کریں اہل بیتر شمپر کے جنار معاشی شبے کرہن کریں اللہ رب العالمین ودکتوفق دین امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ